سانہیں پارہ مائی کو دو سال گزر جانے کے بعد صبح بھر میں عام تاتل ہوئی لیکن شہر بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی اتم ستیاری کے پاس ہر سال کا سما رہا ٹرانسپورٹ غائب ہونے سے نہ صرف شہری بری طرح متاثر ہوئے بلکہ یومیا اجرت پر کام کرنے والے مزدور پیشہ افراد بھی شدید مشکلات سے دو چار نظر آئے پورے شہر کے اندر جو ہے ایک خوف ہے مطلب سوک کے بعد شہر کے تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکس اور دکانیں بند رہی اور لوگوں کو روز مرہ ضروریات کی اشیاء کے حصول میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا لوگوں نے دیکھا کہ پہلے رہے گاہ میں ہوئے گاڑی زیلی ہیں دکان میں تو اچھے اچھے اندر اپس ہی نہ ہے نہ دکانے کھولے ایک آتی نہیں کیا رہے کہ کام مور کیا ہوگا سن صوبہ جو تھا ہمارا کھلنا چاہیے تھا ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے شہر بھر میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے کسی نہ خوشگوار صورتحال سے نمٹنے اور قیام امن برکار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی پانچ ہزار اصافی نفری تینات کی گئی تھی ڈی جی رینجرز میجر جنرل لیاقت علی نے شہر کے حساس علاقوں کا دورہ کیا جبکہ کسی بھی ممکنہ گربڑ کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک پولیس کو بھی اصلہ دے کر رینجرز اور پولیس کے ساتھ ڈیوٹی پر معمول کیا گیا تھا شہری عوام نے بارہ مائی کو کیے جانے والے سیکیورٹی کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارہ مائی جیسے سانیات کو روکنے کے ساتھ ساتھ عوام کی دلوں میں موجود خوف کو بھی دور کرنے میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا کیمرہ میں ناصم خان کے ساتھ سلمان عمر بزنس پلاس کراچی موسیقی